اس کے بعد میاں بیوی کے اززواجی تعلقات سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے مختلف احکام آگے بیان فرمائے ہیں اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو صحابہ اکرام کے کسی سوال کے جواب میں نازل کیے گئے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جو براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے احکام عطا فرمائے ہیں لہذا نکاح اور طلاق سے تعلق رکھنے والی بہت سی باتوں کا آگے ذکر آ رہا ہے ان میں سے پہلے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے ایک سوال کا جواب دیا ہے اور فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيرُ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں حیض یعنی وہ خون جو عام طور پر عورتوں کو ہر مہینے آتا ہے جس کو مہواری بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں قُلْ هُوَ اَذَنُ تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندگی ہے کیونکہ گندگی ہے فَاَعْتَذُلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيرُ لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو الگ رہنے کے معنی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریف فرمائی یہ ہے کہ اس زمانے میں جو میاں بیوی کا خصوصی تعلق جنسی ہوتا ہے وہ قائم کرنا اس حیض کی حالت میں جائز نہیں ہے اور مردوں کے ذمہ یہ فرض ہے کہ وہ ایسی صورت میں خواتین سے جو حالت حیض میں ہوں اپنی بیویوں سے وہ جمع نہ کریں اور یہی مقصد ہے کہ فاطس ان سے الگ رہو پھر فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَتْخُرْنَا اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو اور قربت سے مراد یہاں پر وہی مجامعات ہے جو میاں بیوی کا خصوصی تعلق ہوتا ہے اس سے منع کر دیا گیا پھر فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَتْخُرْنَا تم ان کے ساتھ قربت نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں فَإِذَا تَطَحَرْنَا پھر جب وہ پاکی حاصل کر لیں تو فَإِذَا تَطَحَرْنَا تو ان کے پاس تم جا سکتے ہو مِنْ حَيْسُ عَمَرَكْمُ اللَّهِ جس طرح اللہ نے تم کو حکم دیا ہے یہ جو فرمایا کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو تو یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں پہلے تو فرمایا حَتَّى يَتْخُرْنَا اس وقت تک جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں تم ان کے پاس نہ جاؤ پھر آئے فَإِذَا تَطَحَرْنَا تو عربی زبان کے لحاظ سے پہلا جو لفظ ہے وہ طہر سے نکلا ہے اور اگر کوئی عورت حیث سے پارغ ہو جائے تو حیث سے پارغ ہوتے ہی اس کا طہر شروع ہو جاتا ہے یعنی وہ حیث سے گویا طرح سے پاک ہو گئی ہے لیکن اس کے بعد اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ غُسل کریں اس غُسل کی طرف فَإِذَا تَطَحَرْنَا کہہ کر اشارہ فرمایا گیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ مردوں کے لیے جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتی اس وقت تک ان سے قربت اس طرح کی قربت مجامعات چائز نہیں ہے لیکن جب وہ پاک ہو جائیں تو پاک ہونا ہی کافی نہیں ہے یعنی حیث کا بند ہو جانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ پھر جب خواتین نہا دھو کر تطاہر حاصل کر لیں پاکیزی حاصل کر لیں پھر ان کے ساتھ اس طرح کی قربت جائز ہو جاتی ہے یہاں دو باتیں مزید سمجھنے کی ہیں ایک بات تو یہ کہ یہاں پر اللہ تبارک وطالہ نے اسحاب فرما دیا کہ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْزُ أَمَارَكُمُ اللَّهِ پھر تم ان کے پاس جاؤو جیسے کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے اور اس سے مراد مجامات ہے تو مجامات تو جائز نہیں ہے اس حیض کی حالت میں لیکن محبت کے کچھ دوسرے انداز اگر آپ اس میں اخسیار کیے جائیں بوسو کنار وغیرہ کے تو اس کی اجازت ہے البتہ اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اس حالت میں کوئی اتنا جوش نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے اور آگے بڑھ جائے لیکن افردائی جو محبت پیار محبت کے انداز ہوتے ہیں وہ ان کو اختیار کرنے میں ان حالت میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جو چیز منع ہے حالت حیض میں وہ یہ کہ بیوی سے مجامعات نہ کی جائے چوہر اور بیوی آپس میں مجامعات کا تعلق قائم نہ کریں لیکن اس کے سوا ان کو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اور ان کے ساتھ رہنا اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اس کی وضاحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فیل سے بھی ہوتی ہے اور ترقیقت بعض معاشرے ایسے تھے جیسے کہ یہودیوں میں اس کا رواج تھا کہ جب عورت کو حیض آنا شروع ہوا تو اس کو بالکل اچھوت بنا دیا جاتا تھا نہ اس کے ساتھ رہنا سینہ جائے سمجھتے تھے نہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائے سمجھتے تھے نہ اس کے ساتھ کھانا پینا جائے سمجھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تشریح کے طور پر جو باتیں ارشاد فرمائی یا جو طرز عمل اخصیار فرمایا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان میں سے کوئی چیز بھی منع نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ حیض آنے کی وجہ سے عورت کو اچھوت بنا دیا جائے اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا منع ہو جائے یہ کچھ نہیں ہے صرف جو چیز منع ہے وہ خصوصی تعلق ہے یعنی جمع مجامعات کے تعلق ہے یہ اس کے سوا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے میں کوئی ملاقہ نہیں پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطاہرین بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کسرت سے رجوع کرے یحب التوابین توابین جمع ہے تواب کی اور تواب کے لغوی معنی یہ ہے کہ رجوع کرنے والے ہیں یعنی اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں بہت کسرت سے رجوع کرنے والے ہیں اور اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسرت سے اللہ تعالی کی توبہ مانگنے والے ہیں توبہ بھی چونکہ اللہ تعالی کے رجوع کا ایک طریقہ ہے تو اس واسطے توبہ گناہوں کی مغفرت مانگنے کے لیے اور اپنے آمال کی اصلاح کے لیے جو توبہ انسان کرتا ہے وہ بھی توبہ کے معنی میں داخل ہے اور طواب اس سے خکا جائے گا جو کسرش کے ساتھ توبہ کرتا ہو اور متطہرین وہ لوگ جو پاکی حاصل کرنے والے ہیں اور خوب پاک صاف رہتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو اس میں دو باتیں فرما دی گئیں کہ جب تک یہ حکم تمہیں معلوم نہیں تھا خوزکتا ہے تم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس غلطی کا خمیادہ یا اس غلطی کا کفارہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف حجو کر کے اس سے توبہ مانگ لو اور معافی مانگ لو اور توبہ کر لو کہ آئندہ میں اس غلطی کا ارتکاب نہیں کروں گا اور پھر آئندہ کے لئے اپنا ترضیم البحی اختیار کرو جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اور جو پاکیزگی کا تقاضہ ہے اور تم ایسا کروگے تو تم متطہرین میں یعنی پاک صاف ہونے والوں میں شامل ہو جاؤگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی ہدایت کے طور پر بڑی بلیق اور لطیف بات ارشاد فرمائی ہے جو مرد عورت کے باہمی ازتواجی تعلقات کے بارے میں متعدد پہلووں سے بڑی عظیم رہنمائی کرتی ہے فرمایا کہ نساؤکم حرص لکم تمہاری بیویاں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں فاتو حرصکم ان ناشیتم لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ وقدمو لی انفسکم اور اپنے لئے اچھے عمل آگے بھیجو اور وَتَّقُوا اللَّهِ اللہ تعالیٰ سے ڈرو ڈرتے رہو وَعْلَمُوا اور یہ جان رکھو کہ اَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ تم اس سے جا کر ملے والے ہو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو اس آیتِ قریبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لئے اس کی بیوی کو اس کے لئے ایک کھیتی سے تشبیح دی ہے اور یہ بڑی بلیق اور لطیف تشبیح ہے کہ انسان کے لئے اس کی بیوی ایک کھیتی سے مشابہت رکھتی ہے مشابہت رکھنے کے بہت سے پہلو ہیں طرح سا گوھر فرمائیے کہ ایک کاشکار کی ساری کائنات اس کی کھیتی ہوتی ہے اور اسی کی اچھائی اور برائی اس کی کوب اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھتا ہے اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اس کی بڑھوتری سے اپنی امیدیں بانتا ہے اس سے جب فصل تیار ہوتی ہے اور اس سے پھل نمودار ہوتا ہے تو وہ اس کی خوشی اور اس کے مقصد کے پورا ہونے کا مسردت کا عجیب عالم ہوتا ہے تو جس طرح ایک کاشکار اپنی کھیتی کو اپنے ساری کائنات سمجھتا ہے اسی طرح ایک مرد کے لیے اس کی بیوی اس کی زندگی کی دنیاوی زندگی کی سب سے بڑی ساتھی ہے اور اس کے لحاظ سے وہ اس کے لیے ایک کائنات ہے جس طرح ایک کاشکار اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اسی طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ نے اس کو اس طرح تعبیر فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب اس کی طرف انسان دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے تو جس طرح انسان اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اسی طریقے سے اپنی بیوی کو دیکھ کر خوش اسی طرح ایک کاشکار اپنی کھیتی کی نگہداش اس کی حفاظت اور اس کی دیکھ بھال کا فریضہ بھی انجام دیتا ہے اس کو اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ سمجھ کر اس کی حفاظت کرتا ہے اس کی نگہداش کرتا ہے تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس کا جائزہ لیتا رہتا ہے تو اسی طریقے سے ایک شوہر کے لیے اپنی بیوی کی حفاظت نگہداش اس کی اس کی مزاج اور مزاق کی رعایت اس کے ساتھ حسن سلوک یہ سارے پہلو اس کے اندر آتے ہیں اور پھر ایک عظیم پہلو اس میں اللہ سبارک تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں جو جنسی تعلق ہوتا ہے وہ صرف محض مزہ لینے اور لذت حاصل کرنے کی حد تک محدود نہ ہونا چاہیے بلکہ اس تعلق کو اللہ تعالی نے ایک بڑے مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اور اسی بڑے مقصد کی خاطر انسان کو اس میں لذت پر اہم کی ہے اور وہ بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسانی نسل کی بڑھوتری ہو لہذا جب تم اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے سرور اور عیش کے ماحول میں داخل ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صرف لذت لینے کا مقصد نہیں ہے بلکہ اس سے انسانی نسل کی بڑھوتری بھی مقصود ہے اور اس لحاظ سے بیوی کو کھیتی سے تشبیح دی گئی ہے کہ جس طرح انسان اسی طریقے سے بیوی اور میاں کے تعلق کے درمیان جو آبیاری ہوتی ہے اس سے مقصود انسانی نسل کی افضائش ہے اور اس سے اولاد مقصود ہونی چاہیے تو یہ ایک اہم پہلو بھی اللہ تبارک نے بیان فرما دیا کہ تم جب اپنی بیویوں سے فائدہ اٹھاؤ یا میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے لذت حاصل کریں تو ان کا مقصد محض لذت حاصل کرنے نہ ہی نہ ہونا چاہیے تھا بلکہ وہ نسل انسانی کی بڑھوتری کے لئے کام آنا چاہیے پھر آگے فرمایا فاتو حرسکم اننا شئیط یہاں پر بھی بڑی بلیغ تعبیر اختیار فرمائی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی ایک طرف انسان کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس کا اور اس کی بیوی کا جو پرائیویٹ تعلق ہے اس کی نجی زندگی کے اندر جو دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کا معاملہ کرتے ہیں اس میں کسی دوسرے کو دخل اندازی کا کہ اس میں وہ پوری طرح آزاد ہیں اور اس آزادی کے اندر وہ جو طریقہ بھی اختیار کرنا چاہے اپنے اظہار محبت کا ایک طرف ان کو اس کی آزادی دینا مقصود ہے لیکن ساتھی دوسری طرف اس پہلو کی طرف بھی متوجہ کرنا ہے کہ جو ہم نے ابھی تم سے کہا تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتی ہیں تو اور تمہارے جنسی تعلقات کا اصل مقصد نسل انسانی کی بڑھوتری ہے اس بنیادی مقصد کو تمہیں کبھی فراموچ نہ کرنا چاہیے ایک طرف تمہیں آزادی ہے کہ تم میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے لذت حاصل کرنے کے جس طرح چاہو اپنی لذت کو حاصل کرو لیکن یہ بنیادی بات ہمیشہ پیشنا در چاہیے کہ جاؤ اسی جگہ جو کھیتی کا مقصد ہے وہ حاصل ہو سکتا ہو لہذا کوئی ایسا طریقہ افتیار کرنا جس پر کھیتی والی بات صادق نہ آتی ہو تو یہ تمہارے لئے حرام ہے یہ چائز نہیں ہے البتہ اس جگہ کا احترام کرتے ہوئے اور اس جگہ کی حرمت کو برقرار رکھتے ہوئے اگر تم جو طریقہ بھی اختیار کرو وہ تمہارے لئے چائز ہے یہ معنی ہے کہ تم اپنی کھیتی میں جاؤ جہاں سے چاہو جہاں سے چاہو کے معنی ہے کہ جو راستہ چاہو اس تیار کر سکتے ہو اس خیتی تک جانا لیکن جانا کھیتی ہی میں ہے جانا اسی جگہ پر ہے جہاں سے پیداوار ہو سکتی ہے اور جو ایسی جگہ ہو جہاں سے پیداوار نہیں ہو سکتی وہاں پر جانا تمہارے لئے جائز نہیں کیونکہ وہ کھیتی نہیں اور اپنے لئے کچھ آگے بھیجو لفظوں میں تو اجمال ہے کہ اپنے لئے کچھ آگے بھیجو کیا بھیجو اس کی تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے اور کی گئی ہے کہ اچھے عمل آگے بھیجو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسی بات کی تاقید کرنا مقصود بھیجو یعنی ایسا سامان جس سے تمہارے پاس اولاد ہو اس اولاد کی تربیت تم کر سکو اچھی طریقے سے ان کو سمار سکو اور اس کے نتیجے میں تمہارے لئے صدق جاریہ ثابت ہو یہ مقفوم بھی اس کا بیان فرمایا گیا ہے اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ بھی کی جو اس کے مقدمات ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ تم ان مقدمات کو بھی انجام دو جیسے کہ وہ سے کنار ہوتے ہیں بعض حضرات نے اس کی یہ تفسیر بھی کی ہے لیکن زیادہ واضح تفسیر یہ ہے کہ اس کو عام رکھا جائے کہ اپنے لئے تم اچھے عمل آگے بھیجو انہیں اچھی عامال میں سے یہ بھی ہے کہ تم اولاد پیدا ہو تم اس کی تنبیت کرو تم وہ اچھی اولاد ثابت ہو تمہارے لئے صدق جاری اور زقیر آخرت بنے وَتَّقُ اللَّه اور اللہ سے ڈرو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص اسلوب ہے کہ جب کوئی حکم عطا فرماتے ہیں یا کوئی قانون جاری فرماتے ہیں تو اس سے پہلے یا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور تقویٰ کی طرف ضرور بتوجہ فرماتے ہیں کیونکہ کوئی بھی قانون کوئی بھی حکم محض دنڈے کے زور سے اس پر عمل نہیں کرایا جا سکتا جب تک انسان کے دن میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو اور یہ بات یاد رکھو جان رکھو یقین رکھو کہ تم اللہ کے پاس جا کر ملنے والے ہو لہٰذا اپنے ہر قول و عمل میں اس بات کو مدنظر رکھو کہ ایک وقت تمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر اپنے سارے اعمال کا جواب دینا ہے وَبَشِّر المؤمنین اور مؤمنوں کو خوش خبری سنا دو کہ جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور مخدور بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں میسر آئیں گی